اسلام علیکم لینڈ سمیت دیگر چودہ ریاستوں کا سربراہ ہوتا ہے ملکہ لیزبت دون کا مکمل نام لیزبت الیکزنڈرا میری تھا وہ مملکت متحدہ کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی آئینی ملکہ ہیں ملکہ لیزبت 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی ملکہ لیزبت 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی 1947 میں ان کی شادی شہزاد فلپ کے ساتھ ہوئی جس سے چار بچے ہیں جب ان کے والد بادشاہ جارج ششم کا 1952 میں انتقال ہوا دب ایلیزبت دولت مشترکہ کی صدر اور مملکت متحدہ کناڑا آسٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ پاکستان اور سری لنکہ کی حکمران بن گئی ان کی تاج پوشی سال 1953 میں ہوئی اور یہ اپنی طرح کی ایسی پہلی تاج پوشی تھی جو ٹیلی ویجن پر نشر ہوئی 9 ستمبر 2015 کو انہوں نے ملکہ وکٹوریا کے سب سے لمبے دور حکومت کے ریکارڈ کو توڑ دیا اور برطانیہ پر سب سے زیادہ وقت تک حکومت کرنے والی ملکہ بن گئی وہ پورے عالم میں سب سے عمر دراز حکمران اور سب سے لمبے وقت تک حکومت کرنے والی ملکہ تھی 1936 میں جب الیزبت کے والد پرنس ایلبرٹ اپنے بائی کے تحت چھوڑنے کے بعد بادشاہ بنے تو الیزبت ان کی ولی احد بن گئی 2 جون 1953 کو ویسٹ منسٹر لندن میں تحت نشینی کی تقریب منعقد ہوئی ناظرین 6 فروری 1952 کو برطانیہ کے بادشاہ جارج ششم کی موت کے بعد ان کی بیٹی شہزادی الیزبت پاکستان کی نئی حکمران بن گئی ملکہ الیزبت کو پاکستان سمیت اپنے تمام علاقوں میں ملکہ قرار دیا گیا تھا پاکستان میں 8 فروری کو گورنر جرنل نے اعلان کیا کہ ملکہ الیزبت دوم اپنے علاقوں اور ریاست کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی سربراہ بن گئی ہیں انہیں پاکستان میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی 1953 میں ملکہ الیزبت کی تاج پوشی کے دوران انہیں پاکستان کی ملکہ اور دولت مشترکہ کا تاج پہنایا گیا ملکہ نے تاج پوشی کے دوران یہ حلف لیا کہ وہ پاکستان کی عوام پر بھی لوگوں کے متعلقہ قوانین اور رواج کے مطابق حکومت کریں گی پاکستان کے اس وقت کے وزیر آزم محمد علی بوگرا نے بھی اپنی اہلیا اور دو بیٹوں کے ساتھ لندن میں تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی تھی تاج پوشی کی پریڈ میں پاکستانی فوجیوں اور جہازوں نے بھی حصہ لیا 23 مارچ 1956 کو جمہوریہ آئین کو اپنانے پر پاکستانی بادشاہت ہتم کر دی گئی تاہم پاکستان دولت مشترکہ کے ممالک میں ایک جمہوریہ ملک بن گیا ناظرین ملکہ نے 1961 میں اور بعد میں 1997 میں پاکستان کی ازادی کی گولڈن جوبلی کے موقع پر پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا